رحمان رحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمت و فضل اور شکر کے ساتھ ہم اپنے آج کے پیارے پیارے بلوک کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم کیا بنانے لگے ہیں آپ کے سامنے بہت سارے ٹماتر پڑے ہوئے ہیں ریڈ ریڈ کلر کے اور تھوڑے سے ایسے یلو یلو بھی ہیں تو بہت زیادہ جو یلو یا گرین تھے وہ میں نے نکال دی ہیں یہ میرے پاس دو کلو تک ٹماتر ہیں تو ان کو کاٹ کے میں اس پتیلی کے اندر ڈالوں گی تو آج ہم بنانے لگے ہیں ٹماتو پیوری یعنی کہ ٹماتر کو سیو کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے ٹماتر کی جو پیوری بنا کے اسے پکا کے سیو کیسے کرتے ہیں وہ طریقہ میں بتانے لگی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے بڑی عید نزدیک آنے لگی ہے تو ٹماتر آہستہ 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 آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں مہنگے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر مہنگے ان کے مہنگائی کا جو بہتری نہ لیا جانا وہ یہی ہے کہ ٹماتر پیوری بنا کے اسے سیو کر لیا جائے تو چلے میں کاٹتی ہوں آپ میرے ساتھ رہیے یہ والا حصہ کاٹتے جانا ہے دو دو پیس ایسے ہاف ہاف کر کے تو ہم نے ہلکی آنچ پہ میں اس کے اندر جو ہے پانی بلکل بھی نہیں ڈالوں گی کیونکہ ٹماتر کا اپنا پانی دیکھو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ٹماتر سیو کرنے کا ٹھیک ہے تین ماہ تک آپ سیو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ رکھ کے سیو کر سکتے ہیں جو برو والا کھانا ہوتا ہے جہاں پہ ہم برو جماتے ہیں تو وہاں پہ آپ اسے رکھ کے سیو کریں فراب نہیں ہوں گے گر میں بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو یہ جمع ہوئے ہوں گے تو صحیح رہیں گے ہمارے ٹماتر جو ہے وہ کٹے جا چکے ہیں تو ساتھ ساتھ کچن کی سپائی تبھی خیار رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اس کو میں ایسے ہی آنچ کے اوپر رکھنے لگی ہوں نورمل آنچ پہ تیز بھی کر سکتے ہیں تھوڑا ایسے کر دیتے ہیں اتنی کا آنچ کر دیتے ہیں اس کے اوپر دیتے ہیں یہ ٹکل اور یہ ہلکی آنچ پہ یا نورمل آنچ پہ پکتے رہیں گے پھر اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہے گا پھر آپ کو بتائی لیا ابھی ہم ٹماتروں کو دیکھنے لگے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پانی ٹماتروں کے اندر بلکل بھی نہیں ڈالا اور پانی دیکھو کتنا زیادہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دیکھ لیا ابھی ہم نے چیک کرنے کے لیے تولہ تھا کہ دیکھتے ہیں ہمارے ٹماتر جو ہے کتنے کبھول چکے ہیں اپنے ہی پانی کے اندر یہ پکیں گے اور ان کو مزید پکنے دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ اچھے سے گل جائیں گے پھر ہم ان کا چھلکہ اتاریں گے اب یہ دیکھیں اپنے ہی پانی کے اندر پک رہا ہے اور میں کچھ جوے جو ہیں لسن کے ضروری سکے اندر ڈالوں گے تاکہ یہ بھی گل جائیں ساتھ ہی مجھے لسن جو ہے وہ اس کی کشبو اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بادی مٹ جاتی ہے لسن کے بہت سارے پانیوں پہ ہے تو اسی میں اس کے اندر ڈالوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی پھر سے اسے چھوڑ دیتے ہیں پھر سے یہ پکے گی اپنے ہی پانی کے اندر پکتی جائے گی تو یہ لے یہ ہو گیا بند ساتھ ہی ہمارے کو بھی گل جائیں ابھی آج ہم بلکل ہلکی کر دیں گی کیونکہ یہ بھی ڈال ہے نا فانی تو ہم نے ڈالا نہیں تو آج بلکل میں نے نور کر دی ہے ابھی اس کو ایسی کھلے ڈک کر دیئے بغیر پکنے دیں گی ٹھیک ہے لیسن جو ہمارا یہ بھی گل جائے گا یہ گلنے والا یہ کچھ کر دیا ہوگا کچھ پک چکا ہے کچھ پکنے والا اس کے بعد اسے سٹین کر لیں گے آج ہلکی کر دی ہے ہم نے ٹھیک ہے جیسے ہم اسے سٹین کریں گے تو اس کا چھلکا یہ بھی باہر آ جائے گا اور پھر سے پکنے دیتے ہیں ابھی ہماری ٹوماتو پیوری جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہونے والی ہے یہ دیکھیں لیسن بھی ہو چکا ہے اور یہ میں نے مدھا نہیں پکڑ کے میں نے اس کے ساتھ ہی میں نے کہا تھوڑا سا دباتی ہوں تو جو حصے اس کے ہارڈ ہارڈ ہیں اسے آپ اگر اس کے ساتھ نہیں کریں گے یا سٹین نہیں کریں گے تو آپ اسے بلینڈر مشین میں یا جوسر مشین کے اندر ڈال کے یعنی اسے ٹھنڈا کر کے جوسر مشین کے اندر ڈال کے بھی آپ اسے گرینڈ کر سکتے ہیں نہیں تو فیلحال میں ابھی اس ہی کے ساتھ کام چلاؤں گی کیونکہ ہماری ٹومیٹو پیوری بہت زیادہ نہیں ہے دو کلو آلو ہی ہے تو وہ پھر میں چیک کرتی ہوں اگر اس کے ساتھ کام چل گیا تو ٹھیک ہے نہ چلا تو پھر ہم گرینڈ کر لیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں ایک چمچ نمک ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا نمک ایک چمچ ہی کافی ہے اور پھر ڈالوں گی اس کے اندر ایک چمچ چینی ایک چمچ ہم نے چینی ڈال دی ہے تو پھر سے ہم اسے سل کے ساتھ یعنی مدانی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھے کر لیتے ہیں چیزیں ہماری ساری گل چکی ہیں ابھی ہم نے اسے سٹینر کے اندر ڈال لی ہے ابھی مشین کے اندر میں نے کہا کیا لے کے جانا ہے زیادہ امیزہ ہو تو پھر مشین کے اندر بندہ لے جاتا ہے تو یہ دیکھیں اسی کے ساتھ میں اسے کر لوں گا یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ سٹین ہو جائے سٹینر کی مدد سے آپ بھی کر سکتے ہیں بھئی اسے ایسے چھل کے ہر چیز جو ہم نے کوئی ہارڈ والی ڈال دی ہوگی وہ اوپر ہی رہ جائے گا اور پلپ جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا اسے سٹین کر لیا یہ دیکھیں اور ہماری زبردستی ٹومیٹو پیوری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب میں کیا کروں گی اسے پکانے کی ضرورت تو نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا اسے پکا لوں گی تھوڑا سا برائے نام ٹھیک ہے اور اس کے اندر برائے نام ہی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ ہماری پیوری جو ہے وہ آل ریڈی گاڑی ہو چکی ہے تو چلیں گے اتنا سا ہی ہم پانی ڈالیں گے اور اب ہم اسے تھوڑا سا سوچ دیلیں گے پیوری ابھی بلکول ریڈی ہو چکی ہے بوائل آنے پیوری ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنا جب اور ٹومیٹو زیادہ ہوں تو جب آپ نے بوائل اس کا کرنا ہے اس کے چھینٹے اوڑ اوڑ کے مو کے اوپر جائیں گے تو آپ نے ذرا سیفٹی کے ساتھ اس کو بوائل کرنا ہے چلیں ابھی ہم اسے اتار لیتے ہیں مزیدار سی ہماری ٹومیٹو پیوری ریڈی ہو چکی ہے تو امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا یہ ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی جو کہ بچت بھی ہے آپ کی اس میں اپنے گھر کی اپنے کچن کی بچت بھی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات یہاں پہ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ ابھی گرم ہے اس وجہ سے میں نے اس بال کے اندر ڈال لیا جیسے ہی یہ ٹھنڈا ہو جائے گا روم ٹیمپریٹر پہ آپ نے اسے ٹھنڈا کرنا ہے ٹھنڈا کر کے آپ شیشے کے جار کے اندر اسے ڈال کے تو سیو کر سکتے ہیں تین مہینے کے لئے اوکے جی اللہ حافظ ایک بار پھر سے دعاوں میں یاد رکھئے گا